جانوروں میں کرم اور دیگر تفیلی کیڑے اور وبائی امراض نہ صرف آپ کے جانور کی صحت اور حفظائش نسل کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے منافع میں کافی کمی واقعہ ہو سکتی ہے ہماری آج کی بات کا پہلا حصہ کرم کش عدویات اور دوسرا حصہ ویکسینیشن کے بارے میں ہے میں ہوں آپ کا دی آر ڈی ایف ڈیری گائیڈ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں میں کرم کی دو اقسام ہیں پہلی قسم ہے اندرونی کرم یہ کرم گول، چپٹے اور فیتہ نمہ ہوتے ہیں دوسری قسم ہے بیرونی کرم مثلا چچڑیاں اور جوئیں سوال یہ ہے کہ یہ کرم آتے کہاں سے ہیں اصل میں جانوروں کے کرم اور تفیلی کیڑے گھاس اور گندے پانی میں پائے جاتے ہیں جب جانور گھاس کھاتا ہے اور گندہ پانی پیتا ہے تو کرموں کے انڈے اور بچے جانوروں کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور دودھ کی پیداوار اور گوشت میں کمی کا باعث بنتے ہیں اس طرح کی حالت میں جانور کی خال خردری ہو جاتی ہے جانور کے جسم کے بال جھڑنے لگتے ہیں جانور کا گوبر پتلا اور بدبودار ہو جاتا ہے جانور کو قبض کی شکایت رہتی ہے جانور کی آنکھوں سے گد یا پانی نکلتا ہے اس کی رال تپکتی رہتی ہے جانور کا پیٹ ڈھول کی طرح لٹک جاتا ہے جانور سست ہو جاتا ہے جانور کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں نمائی کمی آ جاتی ہے لہٰذا اپنے قیمتی جانوروں میں دودھ اور گوشت کی بہتر پیداوار کے لیے اسے سال میں تین یا چار مرتبہ کرم کش ادویات پلائیں جس سے آپ کے جانوروں میں زیادہ قوتی مدافعت پیدا ہوگی خوراک جلد حضم ہوگی اور یوں اس کی صحت اور پیداواری صلاحیت میں زیادہ اضافہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں جانور کو کرم کش ادویات پلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں گا بہت سے کسان حضرات اگرچہ جانور کو باقائدگی سے دوائی پلاتے ہیں لیکن ان کے جانوروں میں کرم کا مسئلہ پھر بھی باقی رہتا ہے اس سلسلے میں درج زیل باتیں ذہن نشین کر لیں دوائی پلانے سے پہلے بوتل کی سیل چیک کر لیں دوائی کے اوپر دوائی کی ایکسپائری ضرور چیک کریں دوائی کی مقدار ہمیشہ ویٹنری ڈاکٹر کے مشورے سے دیں کرم کش دوائی پلاتے وقت جانور کی زبان نہ پکڑیں ڈرینچنگ گن کو مو کے درمیان رکھ کر دوائی ہرگز نہ انڈے لیں کیونکہ اس طرح دوائی سانس کی نالی میں جا سکتی ہے ڈرینچنگ گن کو ہمیشہ مو کے سائیڈ پر رکھ کر دوائی انڈے لیں کرم کش عدویات پانچ ماہ یا اس سے زیادہ کے حاملہ جانوروں کو نہ پلائی جائیں ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کسان جانور کو تین سے چار مرتبہ دوائی پلاتے ہیں مگر ہمیشہ ڈاکٹر سے شکایت کرتے ہیں کہ دوائی کا اثر نہیں ہوتا وجہ یہ ہے جب پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلائی جاتی ہے تو کیڑے تو مر جاتے ہیں لیکن ان کے انڈے ختم نہیں ہوتے اسی لیے پندرہ دن بعد دوسری خوراک لازمی پلائیں جس سے انڈوں سے نکلنے والے بچے بھی ختم ہو جائیں گے اور دوائی موثر ہوگی ہاں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کیڑے کسی دوائی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں اور دوائی کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں لہٰذا ہر تین یا چار مہینے کے بعد دوائی کا فارمولہ تبدیل کر دیں جس سے وہ کیڑے جو پہلے فارمولے والی دوائی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی بے شمار جرسیم متعدد بیماریاں پھلانے کا سبب بنتے ہیں اگر مناسب وقت پر اپنے جانوروں میں ویکسینیشن نہ کروائی جائے تو آپ کا جانور بھی کسی ایسی بیماری سے جان کی بازی ہار سکتا ہے اور آپ کا کافی مالی نقصان ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں جرسیم ہر جگہ پائے جاتے ہیں تو جب جانور بیمار ہوتا ہے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو بیماریوں کا حملہ بہ آسانی ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے جانوروں میں دودھ صحت اور بہتر پیداوار اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت پر ویکسینیشن کروائیں دراصل ویکسینیشن کسی بھی بیماری کا مردہ یا کمزور جرسیم ہوتا ہے ان جرسیم کو ماہر ڈاکٹر حضرات کی موجودگی میں بین الاقوامی اصول و زوابط کے تحت محفوظ کیا جاتا ہے ویکسینیشن مناتے وقت یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ویکسینیشن کے استعمال سے جانور کو دیر پا تحافظ ملے اور جانور صحت مند اور توانہ رہے پاکستان میں بھینس اور گائے میں عام طور پر مکھر گل گھوٹو اور چوڑے مار بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کی جاتی ہے اپنے جانور کی ویکسینیشن کے لیے ضروری ہے آپ درزیل باتوں کا خیال رکھیں ویکسین ہمیشہ تھنڈی جگہ پر رکھیں ایک سے دوسری جگہ تھرماس یا آئس باکس میں ڈال کر لے جائیں ویکسینیشن کے لیے ہر بار نئی سرنج استعمال کریں ویکسینیشن کروانے کا وقت ہمیشہ صبح و صویرے یا شام میں ہونا چاہیے ویکسین کو ہمیشہ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں ویکسین کو دھوپ اور گرمی میں مت رکھیں ویکسین کو ہمیشہ سند جافتہ ویٹنری ڈاکٹر یا ویٹنری اسسٹنٹ سے کروائیں تیار شدہ ویکسین بچ جانے کی صورت میں گڑے میں دبا کر زائع کر دیں ہر جانور کو ویکسین کی صحیح مقدار لگوائیں ویکسینیشن سے پہلے اس کے دوران اور بعد میں جانور کو ہر قسم کے دباؤ سے بچایا جائے بیمار جانور کی ہرگیز ہرگیز ویکسینیشن نہ کروائیں دوسرے جانوروں کے سامنے ویکسینیشن مت کروائیں کیونکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں ویکسین جانور کے چمڑے جلد میں زیر جلد اور گوش میں بھی لگوا سکتے ہیں ہر ویکسین کے لگانے کی جگہ مختلف ہوتی ہے یہ بات آپ اپنے ویٹنری ڈاکٹر یا ویٹنری اسسٹنٹ سے پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں موکھر کی بیماری میں جانوروں کے کھروں اور موک کے اندر چھالے اور زخم بن جاتے ہیں جس کے باعث جانور کھا پی نہیں سکتا اور یوں مویشی کے دودھ کی پیداوار میں نمائیہ کمی ہو جاتی ہے اور بالفرد جانور اگر اس بیماری سے صحت جاب ہو بھی جائے تب بھی وہ اپنے دودھ کی اصل پیداوار پر کبھی واپس نہیں آئے گا اسی طرح گل گوٹو وہ بیماری ہے جس میں جانور کا نظام تنافس متاثر ہوتا ہے اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے جانور کو زندگی کا خطرہ ہو سکتا ہے یاد رکھیں احتیاط علاج سے بہتر ہے لہٰذا اپنے قیمتی جانور کی صحت افضائش نسل اور اچھی پیداوار کے لیے اپنے جانور کی ویٹنری موالج کے مشورے کے ساتھ باقاعدگی سے ویکسینیشن کروائیں اب ہم ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکہ جات کے شیڈیول پر ایک نظر ڈالتے ہیں گل گھوٹو کے مرز کے ٹیکے لگوانے کا وقت می جون اور نومبر دسمبر ہے اور اس کی قوت مدافعت کا دورانیا چھے ماہ سے ایک سال ہے موکھر کے حفاظتی ٹیکہ لگوانے کا وقت فروری مارچ اور ستمبر اختوبر یا پورا سال کسی بھی وقت اس کی قوت مدافعت کا دورانیا چھے ماہ سے ایک سال ہے باولہ پن سے بچاؤ کا ٹیکہ مرز میں مبتلا جانور کے کاتنے کے فوراں بعد لگائیں چوڑے مار کے مرز کا حفاظتی ٹیکہ اپریل میں لگائیں جس کا قوت مدافعت کا دورانیا ایک سال ہے بھیڑوں کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات یا ویکسینیشن کا شیڈیول اس طرح رکھیں موکھر اور گل گھوٹو کے لیے پہلی ویکسین ایک ماہ کی عمر میں اور دوسری ویکسین ڈیڑھ ماہ کی عمر میں لگائی جاتی ہے اس کے بعد بڑے جانور کو ٹیکہ لگواتے وقت یہ خیال رہے کہ کسی بھی ویکسین کی بوسٹر ڈوز 21 سے 30 دن کے اندر ضرور لگوائیں کرمکش عدویات اور ویکسینیشن کے جو طریقے آج ہم نے آپ کو بتائے وہ استعمال میں بہت آسان ہیں امیاد رہے ڈی آر ڈی ایف ڈیری فارمر گائیڈ آپ کے ڈیری فارم کی ترقی اور وہاں پہ موجود مویشیوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے محصر اقدامات تجویز کرتی ہے تاکہ آپ دودھ کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بہترین منافع حاصل کر سکیں تو پھر اپنے مویشیوں کی دیکھ بال ابھی اور آج کیونکہ احتیاط ہے بہترین علاج کیونکہ احتیاط ہے کیونکہ احتیاط ہے کیونکہ احتیاط ہے موسیقی